آپ سب کو میری طرف سے عید اللہ بہت بہت مبارک ہو اور قربانی کا جانور اکثر ریٹ دیکھ کے یا ٹیسٹ دیکھ کے لیا جاتا ہے ریٹ یہ کہ سستہ ہے یا مہنگا ہے اور ٹیسٹ یہ کہ جائکہ ہمیں پسند ہے گوشت کا کے میں تو اس کے اندر نا اس دفعہ عید کے اوپر آپ نے ایک چیز کا ضرور دہان رکھ لینے ایک تو یہ کہ جو بھی جانوروں براس فیڈ ہو اس کو ٹی کے شکے نہ لگے ہو جس کا ایک واضح نشانی یہ ہوتی ہے کہ جانور پھور تیلا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے موٹا تازہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ بس بیٹھا رہے یہ دیکھ کے اپنا جانور آپ نے لینا ہے سروقات جو گائے وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ٹی کے لگے ہوئے ہوتی ہیں وہ جانور جن کو ٹی کے نہیں لگا جاتے وہ یوزیلی بکری ہوتی ہے اور یہاں اونٹ وغیرہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو ہے وہ دیکھیں دیکھ سکی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو گراس فیڈ ہو ٹی کے شکے نہ لگے ہو اور تیسے نمبر کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو میٹ کی ہے اس کی اومیگا سکس ٹو اومیگا تری ریشو جو ہے وہ نیچرلی کم ہو اور جو کہ نورمالی گراس فیڈ انیمالز رو ہوتے ہیں جن کو جس چرے کا جانور کہتے ہیں ان کی کامی ہوتی ہے تو آج ایدو لہزا کی مناسبت سے ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی مزیدہ ریسیپی شیئر کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ جلدی جلدی میں یہ ریسیپی شیئر کروں گی باقی مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ اچھا آپ بنا لیں گے تو چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ دیکھے بیل کے آئیکن کے اوپر کرلیں تاکہ ہم آپس میں ایدی خوشیوں کے علاوہ دوسری خوشیاں بھی بانٹے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرو کے فوراں بعد سلام علیکم ورحمد علی برکاتو ہیلنگی جامعہ کلینک سے میں ڈرک اسما محمود اور یہ میرے پاس اونٹ کا گوشت ہے بونلس کیوبز ہیں جو کہ میں نے بزار سے پیکٹ میں لیے لیکن آپ نے اپنا جو قربانی کا جانور ہوگا نا اس کا اپنے بونلس پیس کر لینے چھوٹے چھوٹے کیوب کٹ کڑائی پیس ٹھیک ہے اب آپ نے لینے آدھا کب دیسی گھی آدھے کب دیسی گھی کے اندر آپ نے ڈالی ہے دس ہری مرتیں ثابت ٹھیک ہے اور تقریباً ایک چھوٹی چمچ لونگ یہ تقریباً بیس پچیس لونگ کے دانے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے اپنا سارا جو نو سو گرام بونلس اونٹ کا گوشت ہے جو اپنے کیوبز کی شکل میں کٹا ہوئے ہیں اب وہ ڈال لینے آپ اس چمچ ادھرکا پیس اور ایک بڑا چمچ زیرہ یہ آپ نے سارا کو سابت ڈال کے اس کو اچھی طرح بھولنے جب اس کا رنگ لال ہو جائے تو اس کے اندر ایک بڑا چمچ نمک ڈال دیں ایک بڑا چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں ایک چھوٹی چمچ دارچینی پاورڈر ڈال دیں اور آدھی چھوٹی چمچ جو ہے وہ ہلدی ڈال دیں اب اس کے اندر تقریباً دو کپ پانی ڈال دیں اور اس کے اندر ڈالنی ہے اپنے پیاز میں نے تقریبا دو بڑے پیاز ڈالیں تقریباً یہ دو کپ پتری ہوئی پیاز ہے اگر آپ کیٹو چٹو کر رہے ہیں نا تو ہری پیاز یوز کریں پھر یہ لال پیاز نہ یوز کریں یہ بہت زیادہ کاب ہائیڈیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تقریباً ایک کپ ٹوماتر ہے تقریباً تین بڑے ٹوماتر میں نے باریک کتر لیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو پریشر لگا دیں تقریباً پنتالیس منٹ کے لیے یا جب تک کہ یہ اسی فیصد جو ہے نا یہ گلج ہے جب گلج ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ خنی شخنی گوش سارا کچھ جو آپ کا سی فیصد گلاب ہے اس کو ایک کڑائی کے اندر نکال لیں آخر کو کڑائی گوش ہے نا تو کڑائی کے اندر تو ڈال لیں تو کڑائی کے اندر جب آپ ڈال لیں تو پھر اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون ڈال لی ہے دھڑا مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ یہ سارے مسالے ڈال کے اس کے اندر ایک کب دہی اچھی طرح پھینٹ کے اپنے ڈال لینے یہ دیکھیں دہی اور ٹوماٹر دونوں ہم نے ڈال لینے یہ بڑا کھٹا قسم کا آپ کا جو ہے نا کڑائی ہوگی مسا آجے گا آپ نے بنانا ضرور ہے بڑی قراری قسم کی مہیا یہ کڑائی جائے یہ کہ اچھی طرح موننے جب یہ اس طرح کا مسالہ بن جائے نا گریوی ایسی تک کاری ہو تب آپ نے اس کو چولے سے اتارنے آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کیے بغیر نہیں دینا آپ نے کسی کو ٹھیک ہے یہ میرے پاس جولین کٹ جنجر ہے ادرک میں نے جولین کٹ کٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے ہرے دھنیا یہ میرے پاس گارڈن سے اگاوہ میرا وہاں سے میں نے نکال لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہری مرچ ہری مرچ دبا کے ڈالیں اگر آپ کو بھی میری طرح سپائسی کھانا پسان دینا تو اب اگر آپ کیٹو نہیں کر رہے ہیں تو نان کے ساتھ کھا لیں دیکھیں ایک عید کے پیچھے آپ نے جو ویٹ لوز کیا یا شگر کنٹرول کیا ہے اس کو آپ نے تلندی میں نہیں ڈال دینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس کڑائی ہے اور یہ میرے پاس ہے پینٹ چٹنی یہ اس کو بنانے کی ریسیپی بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر مل جائے گی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آم کا اچار رکھا ہے آم کا اچار بسیکلی اس لیے کہ یہ پرو بارٹک ہے اگر آپ کے پاس کیمچی ہے سار کرا اٹھا ہے اس کے ساتھ آپ کھا لیں پرو بارٹکس ہمیشہ اپنی ڈشنوں کے اندر ایڈ کیا کریں پرو بارٹکس کے اندر وہ اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کا کھانا حضم کر دیں گے بلکہ اس کے اندر سے جو ٹاکسن وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ایفیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میرا گوشت کتنا نرم ہے ٹینڈر ہے یہ کہ اچھی طرح یہ گل چکا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں ساتھ نہ میں نے تھوڑے سے قدو بھی ڈال لی کہ سبزی گوشت بن جائے قدو گوشت بن گے آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایسے بھی کھائیں گے چٹنی کے ساتھ اپنی پرو بارٹکس سبزیوں کے ساتھ آپ کو بہت مزا آئے گا کوئی نانشان کی روٹی کی ضرورت نہیں ہے چابلوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان ساری پرو بارٹکس کی یہ عام کے اچار کی کمچی کی ساگر آوٹ کی آپ کو ون ون منٹ کی ریسیپیز ہمارے چینل پر مل جائیں گی وہ آپ نے ضرور دیکھ لینے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول کرے مجھے آپ نے بتانا ہے یہ ڈش آپ نے بنائی کیسی بنی اور کس کس نے کھائی اپنا خیال رکھئے گا عید کو خوب خوب انجوائے کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت